دشمن قوتوں کو خلل ڈالنے کی کوششیں کامجاب نہیں ہونے دیں گے شہدہ کا خون رائے گا نہیں جائے گا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی دورہ تربت کے دوران گفتگو آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے پورا دن فوجی جوانوں کے ساتھ گزارا آرمی چیف کو ایف سی ایڈ کورٹرز بلوچستان میں سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ پاک ایران بارڈر پر بار لگانے سمیت سیکیورٹی اقدامات پر بریف کیا گیا آرمی چیف نے کہا صوبائی حکومت کے ساتھ ہم نے اس تحقام کے لیے تعاون کرتے رہیں گے بلوچستان کی سیکیورٹی اس تحقام اور ترقی ہر صورت یقینی بنائیں گے صوبے کی ترقی کا مطلب ملک کی ترقی ہے ملک بلاول اور مریم کے حوالے نہیں کیا جا سکتا یہ ملک بہت عظیم ہے قیادت کے لیے یہ بونے ہیں وزیر اطلاع فواد چودری کے اپوزیشن کو مفت مشورے کہا بلاول بھٹو میر کراچی اور مریم میر لاہور کا الیکشن لڑے دونوں کو چاہیے نیچے سے اوپر کا سفر شروع کرے بلاول اور مریم کا اتنا قد نہیں ہے کہ وہ خود کو لیڈر کہیں ان کا انصار مولانا فضل الرحمن کے مدرستے کے بچوں پر ہوتا ہے اپوزیشن کی کوئی پالیسی نہیں انہیں سینٹ میں بھی شکست کا مو دیکھنا پڑا جس ایوان میں مسلم لگنون اور پیپلز پارٹی کو نام نہاد اکثریت حاصل تھی وہاں بھی شکست ہوئی یہ بھی کہا مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑے ادارے اپنے ملازمین کی تنخواہیں بڑھائیں بلاول پر تنقید کر کے فواد چودری دھیاری کماتے ہیں وزیر اطلاع سین سعید غنی کا جواب کہا فواد چودری جیسے دھیاری دار چاپلوسی کر کے وزیر تو بن سکتے ہیں لیڈر نہیں عمران خان جب تک وزیر اعظم ہے فواد تب تک ان کے درباری ہیں دوزار اٹھارہ کے الیکشن چوری کر کے ملک پر آدھی رات کے گیدرد مسلط کیے گئے انکیو ایم سیندھ حکومت کے خلاف سڑکوں پر پولیس تشدد کے خلاف خواتین کا تین تلوار پر احتجاج شدید نارے بازی فیصل سبزواری کہتے ہیں انکیو ایم پاکستان جمہوری جماعت ہے احتجاج عوام کا حق ہے متاسب سیندھ پولیس نے گاڑیوں میں بیٹھی ماؤں بہنوں پر بھی تشدد کیا سیندھ حکومت نے راشی افسران کو بھرتی کر رکھا ہے بیبلز پارٹی شرم کرے بلدیاتی کالون کو کالا کالون کہنے پر انہیں آگ لگ جاتی ہے احتجاج کے باعث اطراف کی سڑکوں پر بدترین ٹرافک جیم رہا یہاں پہ جو معاملہ ہوا ٹنڈو الائیار میں اس کو بھی ایک لسانی رنگ دینے کی کوشش کی انفورچنٹ انسیڈنٹ ہوا میں اس کو کسی بھی طریقے سے جسٹفائی نہیں کروں گا لاکھی چارج ہوا تھا یا آسو گیس بھی تھی وہ بالکل غلط ہوا تھا اور اسی لئے وہ انکوائری قائم کی ہے وزیراللہ صد نے لسانیت کے تاثر کو سختی سے رت کر دیا مراد علی شاہ کہتے ہیں ٹنڈولا یار واقعے کو بھی لسانی رنگ دینے کی کوشش کی گئی بلدیاتی قوانین میں ترمیم کے لیے سب سیاسی جماعتوں سے بات کی جوائٹ سیشن میں مردم شماری کو چیلنج کیا حکومت مشترکہ اجلاس نہیں بولایا مجبوراً اسی مردم شماری کو سامنے رکھ کر قانون بنایا یہ بھی بولے ایم کیو ایم کو کہا تھا بات چیت کے لیے تیار ہیں تشدد کے واقعے کی تحقیقات ہو رہی ہیں سب کچھ سامنے آ جائے گا لاتی چارج اور شیلنگ سمیت جو ہوا غلط ہوا جس شخص کا انتقال ہوا اس کی موت کی وجوہات بھی سامنے آ جائیں گی ادھر جماعت اسلامی سے معاہدے کے تحت بلدیاتی بل میں ترمیم کے لیے وزیراعلا نے کابینہ کا اجلاس دو فروری کو طلب کر لیا مردوس پارٹی کے پاس آئندہ انتخابات میں سندھ حکومت بھی نہیں رہے گی وفاقی وزیر اسد عمر کی للکار کہا ساری پارٹیاں شریک اقتدار رہیں مگر مردم شماری کا مسئلہ حل نہ کرا سکیں اب جو مردم شماری ہوگی وہ شفاف ترین ہوگی مئی سے شروع ہونے والی مردم شماری کے نتائج دسمبر 2022 میں آئیں گے یہ بھی کہا سندھ میں وہ حکومت مسلط ہے جو کام نہیں کرتی 2023 کے آخر تک کراچی میں پانی کا مسئلہ بھی حل کر دیں گے کان کھول کر سن لیں کراچی کو بے اختیار چلانے کا وقت ختم ہو چکا بلاول بھٹو کو فروری سے اسلام آباد کا مطلع بھر آلود نظرانے لگا چیئمن پیپلز پارٹی سے یوسف رضا گلانی اور راجہ پرویز اشرف کی ملاقات بلاول نے 27 فروری کے لانگ مارچ کے حوالے سے دونوں کو اہم ٹاسک سومتی ہے کہا لانگ مارچ سے پہلے پیپلز پارٹی کے خلاف پروپاگینڈو کا آغاز ہو چکا ہے حکومتی ہتھکنڈوں اور پروپاگینڈوں کے باوجود لانگ مارچ ہو کر رہے گا حکومتی چالیں دھری کی دھری رہ جائیں گی بلاول کا شہباز شریف کو بھی فون صحت بارے دریافت کیا مسلم لکڈون کے ہاتھوں حکومت کی کلاس اپوزیشن نیڈر شہباز شریف کہتے ہیں کسانوں کی حالت قابل رحم ہے عوام کی خوراک کا بندوبست کرنے والے مدد مدد بغار رہے ہیں خوراک کی قلت کی صورت میں پورا ملک خمیازہ بھکتے گا مریم اور انگزیب نے خات کی قلت کا ذمہ دار عمران خان کی کرپشن کو قرار دے دیا ایسا نقبال بولے وزیراعظم جس چیز کا نوٹس لیتے ہیں بیڑا غرق ہو جاتا ہے پہلے معیشت چھ فیصد پر تھی ان کی توجہ سے صفر پر چلی گئی عمران نیازی نے غلط بیانی اور پروپاگینڈے سے قوم کو دھوکا دیا عمران خان کہتے ہیں مجھے نکالا تو خطرناک بن جاؤں گا ہمیں آپ سے کوئی خطرہ نہیں سربرا پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمن کے تنقیدی وار بولے ان کی شکلیں دیکھو اور ریاست مدینہ کی باتیں دیکھو یہ بیرونی ایجنڈے پر عمل پیرا ہے ہمیں معلوم ہے آپ آئین کے ساتھ کس طرح مزاک کر رہی ہیں انہوں نے معیشت کو تباہ کر دیا آپ کو پہلے بھی کچھ نہیں سمجھا سرینہ عیسیٰ کو سماعت کا پورا حق نہیں دیا گیا انہیں آئینی حقوق سے محروم نہیں کیا جا سکتا جسس فائز عیسیٰ نظرسانی کیس کا تحریری فیصلہ نو ماہ دو دن بعد جاری تحریری فیصلے میں کہا گیا کیس ایف بی آر کو بھیجوانے پر سرینہ عیسیٰ کا موقف نہیں سنا گیا سرینہ عیسیٰ کے ٹیکس کا کیس سپریم جیڈیشن کیمسل کو نہیں بھیجا جا سکتا سرینہ عیسیٰ یا کسی جج کی اہلیا انکم ٹیکس قانون پر عمل نہیں کرتی تو ان کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک کیا جائے عدالت کے جج سمیت کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں مگر کسی کو قانونی حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا کرولا کی پانچویں لہر مزید تگڑی وبا ایک دن میں ستائی زندگیاں نکل گئی سات ہزار ڈو سوٹ ریسٹ مصبت کیسز ریپورٹ ہوئے شرعہ گیارہ آشاریہ تین ایک ریکارڈ کی گئی پشاور میں شرعہ تقریباً انتیس فیصد مزفراباد پچیس فیصد کراچی میں اکیس اور لاہور میں مصبت کیسز کی شرعہ سترہ فیصد سے تجاوز کر گئی کوٹلی آزاد کشمیر کی ہاؤزنگ سکیم میں سات دن کے لیے سمارٹ لوگ ڈاؤن نافذ پنجاب ہیلتھ کیر کمیشن کا بڑا اقدام کرونا ٹیسٹ کے ریٹس کم کر دیئے تمام نیجی اسپتالوں اور پرائیمٹ لیبورٹیز کو زیادہ سے زیادہ اڈتاری سو روپے وصول کرنے کی ہدایت مشیر قومی سلامتی موید یوسف کی افغان نائے وزیر آزم اور وزیر خارجہ سے ملاقاتیں دو طرفہ تعلقات مشترکہ مفادات اور افغانستان میں انسانی بہران کی حوالے سے بات چیت چیمین پاکسر زمین پارٹی مصطفیٰ کمال کہتے ہیں اختیارات وزیرالہ ہاؤس سے نکال کر بلدیاتی اداروں کو دینا چاہتے ہیں عوام اب آ رہی ہے اپنی بات منفع کر جائے گی آج کوئی بھی ہماری لسانی بنیاد پر مخالفت نہیں کر شکتا وزیر آزم امران خان نے سکردو کا رات کا خوبصورت منظر شیئر کر دیا لڑکیوں کی آئس آئس ہاکی کھیلنے کی تصاویر بھی لگائیں لکھا انٹرنیشنل ائرپورٹ کے ساتھ سکردو اب دنیا کے لیے سرمایی کھیلوں کا مقام بنے گا موسیقی